الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ ہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس سیون جی تو میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ سب حیر وافیت سے ہوں جی بچے آج ہے جی اٹھارہ جون بروز جمعیرات تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے نئے سبق میں کیا پڑھتے ہیں جی ہم دیکھیں گے جی اپنی بک کو کھولیں گے جی تو ہم لوگ عبادات والا چپٹر دیکھ رہے تھے تو عبادات میں کیا ہم پڑھیں گے جی ہم لوگ پڑھیں گے دعا کی اہمیت اور فضیلت بچے ہم لوگ اس question کو دیکھیں گے اور اس میں کیا پڑھنے کی کوشش کریں گے دعا کے معنی اور مفہوم واضح ہو جائیں گے اس کے بعد دعا کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ ہوں گے اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ دعا کی کیا معنی ہے جی بچے دعا کا لفظی معنی پکارنا ہے اسلام میں دعا اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو اسے مشکلات اور مسائب میں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے پرودگار نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جی بچے ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کے کون سے question کریں گے جی تو بچے آپ لوگوں نے question number 1 کو دیکھنا ہے page number 21 کے اوپر 21 کے اوپر question number 1 ہے جی دعا کی کیا معنی ہے جی تو بچے page number 19 کو دیکھیں دعا پہلی جو لائن ہے ہم لوگوں نے ابھی پڑھی دعا کے معنی پکارنا اسلام میں دعا اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا ہے بچے آپ لوگ pencil پکڑ لیں یا اپنا highlighter اس کے ساتھ آپ اس کو نشان لگاتے جائیں اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس سے مشکلات اور مسائب میں پکارتے ہیں یعنی مسیبتوں میں پکارتے ہیں جی بچے یہ آپ کا one and half یعنی کہ date line یہ آپ کا پہلے question کا answer ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دوسرا question کیا ہے دوسرا سوال ہے ہمارے پاس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک کیا ہے جی وہ ارشاد مبارک لکھیں تو ارشاد مبارک ہے جی یہ اسی line سے شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے پروردگار نے فرمایا مجھے بکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں بچے دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو تیسرا question یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بے شک دعا ہی عبادت ہے بے شک دعا ہی عبادت ہے یہ تیسرا question کا answer ہے بہت ننے ننے question کے answer ہے آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کو کرنے میں جی تو بچے question number 4 دعا کس طرف رخ کر کے مانگنی چاہیے یہ تو بچے سب چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے تو لیکن آپ لوگ اس کا answer کو دیکھ لیجئے page number 20 کے اوپر دعا قبلہ روح ہو کر مانگنی چاہیے دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے مزے والے answer ہے نا اس کے اس کے بعد جی سوال نمبر پانچ ہے دعا کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں اوکے question number 5 جی تو ہم question number 5 کو دیکھیں گے یہ دیکھیں بچے لائن نمبر 6 کے اوپر یہ چھوٹا سا حدیث میں ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندے اس سے مانگیں اور اسی کے سامنے دستے سوال دراز کریں یعنی اسی سے سوال کریں اپنے ہاتھ کو اسی کے سامنے پھیلائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے وہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سبب بنتے ہیں اوکے آگے بھی بے شک آپ لکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دیکھیں مارا چیکتر بھی تقریباً حتم ہونے والا ہے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ